ہلو فرنس گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ سب آپ سب ہی کا صحابت کرتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل میں نمتہ سنگھ بلگ میں اور یہ دیکھیں صبح صبح ہم لوگ ریڈی ہو کے جا رہے ہیں عیسان کے اسکول سب کی چھٹیاں چل رہے ہیں پر عیسان کے اسکول جانا پڑتا ہے تو ہم لوگ جا رہے ہیں ٹھنڈ بہت ہے اور ٹھیک سے سویٹر اٹر موزہ ٹوپی سب لگا کے جا رہے ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں اور یہ چھوڑ کے جائیں گے مار کے اور یہ دیکھیں یہاں پر بیٹھنے کے بعد پلاس اوبر ہو گیا تو ادھر میں بھی بیٹھی اور گیم کھل رہی تھی مجھے سے میں ٹائم پاس کر رہی تھی اور آج کچھ زیادہ ہی لیٹ ہوا سمیں وہاں سے آنے میں ایک بچ گیا ہے ایک بن رہا ہے اور آنے کے ساتھ ساتھ میں پہلے کچن میں گئی کھانا بیٹھایا ہے اور آج کوبی کے پتے کے ساکھ نہیں ہے صبح بوائل کر کے گئی تھی اور اس میں پانی بہت زیادہ ہے تو اسے سفہ رہی ہوں چلی دکھاتے ہوں یہ دیکھیں یہ پردے ہیں پردے سینہ ہے یہ کل بلاوز جو سی تھی میں اس کو ابھی کمپلیٹ کرنا ہے ہمم کرنا ہے اس کا اور یہاں بھی ایک بیگ ہے پردہ دیکھیں اس کو بھی سینہ ہے یہ سب کرسماس کے لیے ہے اور گھر کی حالت دیکھیں یہ سب بھی ٹھیک تھا کرنا ہے یہ دیکھیں ساگ میں کافی جیدہ پانی ہے تو اس کو اچھے سے سکھانا پڑے گا جب تک یہ پانی پورا کرنا سکھ جائے اس کے بعد اس کو مرچ اور لسن سے چھوپیں گے سبہ سبہ سونی کے لیے اسی تیل میں چھوک دی تھی تیز تھوڑا بھی نہیں لگا پھر بعد میں بیچاری اپنا سے مرچہ ڈال کے چھوک ہی ڈنپی کے ساتھ ابھی چائی پینے کا من کر رہا تھا چائی گناوں گی میں یہاں پر میں نے ساگ بھی چھوک دیا اسے ساگ کو سائٹ کر کے بیچ میں پیل ڈال دیا ہے چرسو پا پیل اور لسن مرچ تو یہ جل جائے گی تو پھر اچھے سے چاروٹر سے ملا دوں گی اور یہ دیکھئے میرا چائی بھی ریٹی ہے تو اب یہ چائی پیتے ہیں پھر اس کے بعد اسے کو کھانا کھلاؤں گی اور کچھن کا بھی حالت صدھار نہ ہے یہ دیکھیں کیسا ہے ابھی ٹھیک 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 گھنڈا ہوئی جاتا ہے کہ کھانا بنتے رہتا ہے دیکھیں آتے کھل رہا ہے شان तो आج دن بار بیٹھوں گی سلاحی میںめてب جاک sec میرا سلاحی کمٹر ihn ہوگا ہیں بہت سارا ہے چای پیتے ہیں لگ رہا تھا اور بہت آج زیادہ ہی لیٹ سے بیٹھے میں دس بچے کہے کے اور بارہ تیس تک کرائے وہاں پہ تھرپی لیٹ ہو گیا اور تھنڈ لگ رہا تھا بہت ہی ایک تو ستیل کا چیئر ہے اس میں تو اور بھی بیٹھنے سے تھنڈ لگتا ہے اور پہر آج جیوتے بھی نہیں لگا گئی تھی میں سینڈل لگا گئی تھی تو مجھا تھا پھر بھی تھنڈا لگ رہا تھا پہروں میں تو یہ دیکھیں پھرنس آدھا پردہ سی رہی تھی تب تک آگے ہزبین جی تو کھنا ہونا دینے میں لگ گئی تیسے چھوڑ دیا ہے بعد میں کروں گے اور ابھی کھنا ہونا کھا کے بٹن اٹن دھو دیئے ہیں ساری اور یہ دیکھیں یہ سلیپ ساف کر رہی تھی میں تو یہ ساف ساف کر کے تھوڑا سا پوچھا لگا دوں گی جھاڑو لگ کر کے پیل پودھوں کو پانی دوں گی پھر اس کے بعد کپڑے پولڈ کر کے رکھنے ہیں تو کپڑے پڑے 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 رکھنے ہیں وہ سب رکھوں گی اس کے بعد سی ہوں گی پھر اس کے بعد ریسٹ کروں گی آج آج بہت سارا کام ہو گیا وہاں جانے سے پورا کامی لیٹیٹ ہوتا ہے ڈسٹک ہو جاتا ہے میرا کام اور وہ بھی ضروری ہے وہ بھی نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں ڈسٹک ہو جائیں گے تو پھر جھاڑو کروں گی اس میں ڈسٹک ہو جائیں گے تو پھر جھاڑو کروں گی اس میں تو فرنس کیچن کا سارا کام ہو گیا ہے اور اب جا رہی ہوں پودھوں میں پانی ڈالنے تو ابھی سونی سوئی ہے گھر اور سب بند کر کروں تو یہ دیکھیں یہاں پر آگئی ہوں پودھوں میں پانی ڈالنے کے لیے تو سارے پودھیں بھی ساف کرنا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کچھ سک گئے ہیں کچھ پتے بھی سک گئے ہیں تو یہ سب ساف کرنا ہے کسی دن ٹائم ملے گا تو میں ساف کروں گی بہت پہلے کی تھی ہے تو پودھوں کو دے دیا پانی اور اب میں آگئی ہوں بیڈروم میں یہاں پر بہت سارا کام ہے تو چلیے سارے کام لپٹاتے ہیں تو فرنس روم تھوڑے سے گندے لگ رہے تھے تو میں سچے کہ جھاڑو کر دیتی ہوں اور ابھی سایت تین بج رہا ہوگا دوپہر کا اور یہاں پر عیسان کھیل رہا ہے گاڑی سے تو فٹا فٹ سے میں یہ سارے کام لپٹا کے اور عیسان کو سو لاؤں گی وہ تھوڑا درس ہوتا ہے تو مجھے بھی ریشٹ ملتی ہے اور میں کام دوسرے کام میں پھر آسانے سے کرتی ہوں نہیں تو رسٹ اپ کرتے رہتا ہے سینے والا کام تو یہ کرتے رہتا ہے مجھے اس لئے میں سو جائے تو کروں تو یہ دیکھئے میں سین پہ جتنے بھی کپڑے رکھتے سبھات آیا میں نے اور اب تو اب میں سینے آئی ہوں جو میں نے چھوڑ رہا تھا پردہ آدھا سیکھیں تو اس کو کمپلیٹ کرنے آئی ہوں تو یہ دیکھئے اس کو دونوں سائیڈ پہلے فول کر کے سی لینا ہے اس کے بعد اس میں رنگ لگانا ہے تو تھوڑا سا میں سوسیوں کی میزک لگا لیتی ہوں تو پھر اچھا لگتا ہے سینے میں میں تو میزک لگا لیا ہے میں نے تو فرنس پردے کے دونوں سائیڈ لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ چار سڑھ چار انچ ایکسٹر رکھایا میں نے اس کو موڑ کے سینے کے لیے تو یہ رنگ بکرم آتا ہے یہ دیکھیں یہ جس کے بیچ بیچ میں ہول ہے تو اسی میں رنگ یہ لگتا ہے پائپ پردہ کا جو ہوتا ہے پائپ تو اب اس کو سائیڈ سے سی لیا ہے فول کر کے اور اس کے بعد اس کو موڑ کے ایسے سی رہی ہوں اور پھر یہ دیکھیں کہ جی کہ سارے یہ گول گول مجھے کٹ کر لینا ہے اور اسی میں رنگ لگانا ہے یہ دیکھیں دو طرح کیا رنگ آتا ہے ایک آتا ہے لک کرنے والا اور ایک آتا ہے ڈیزائن آگے سے جس میں ڈیزائن ہوتا ہے اور یہ پیچھے سے لک ہو گیا یہ دیکھیں تو اس کو بہت ہی ٹائٹ ہے یہ تو اس کو بہت ہی ٹائم لگا مجھے لگانے میں کیکہ بہت ہی ٹائٹ ہے جلدی لگ نہیں رہا تھا یہ دیکھیں کتنا ٹائم لگ رہا تھا اسی طرح سے میں سارے جتنے بھی ہے رنگ گول گول ہے جتنے بھی تو اس کو میں کٹ کر کے رکھ لوں گے اس کے بعد رنگ لگاتے جاؤں گے یہ دیکھیں سارے رنگ ہے تو ایک پردہ میں بارہ رنگ لگانا پڑا مجھے کیکہ بہت چھوڑا چھوڑا پردہ ہے جیسے طرح سے سارے میں لگانے کے بعد یہ پردہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور ایک اور پردہ رہ جائے گا سیم سائج کا اور اسے بھی بنانا ہے تو ایک ہی دروازہ کا دو پردہ ہے اور اس کے بعد ایک ڈیزائن اس کے بعد ایک سارٹین کپڑا کا ڈیزائن کیا والا پردہ بھی بنانا ہے جو اس کے اوپر لگے گا تو وہ بھی میں دکھاؤں گی آپ کے ساتھ سیئر کروں گی تو یہ پردہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور ابھی دوسرا باقی ہے تو وہ ابھی کروں گی تو فرنس یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اچھا لگا تو لائک شیئر اور کامل جرور کرے گا تو فرنس ملتے ہیں نیکس بلوگ میں تب تک کے لیے بائی بائی موسیقی